جبکہ سنف یا جنگر ایک سوشل کنسٹرکٹ یعنی ایک سماجی تعمیر ہے اور اس سے مراد وہ کردار رویے اور صفات ہے جنہیں ایک معاشرہ اپنے مرد عورت یا خواجہ سراؤں کیلئے مناسب سمجھتے ہیں اس کو میں ایک آسان مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مثلا ایک شخص ہے جو کہ جنس کے لحاظ سے یعنی سکس کے لحاظ سے مکمل طور پر مرد ہوتا ہے وہ شادی بھی کرتا ہے ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ان کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل انوٹمی ہے وہ ایک مرد کی ہوتی ہے تاں ان کا جو مائنسٹ ہوتا ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے یعنی ان کو عورتوں کی طرح بناو سنگار پسند ہوتا ہے ان کو خواتین کے درمیان بیٹنا پسند ہوتا ہے اور ان کے جو باقی خواہشات ہیں وہ بھی خواتین کے ہوتے ہیں تو سیکس یعنی جنس کے لحاظ سے تو وہ مرد ہے لیکن سنف یعنی جنڈر کے لحاظ سے پھر وہ ایک خاتون یا ایک فاجہ سرا ہے